دوستو یہ بات اپنے جانتی ہو کہ اندرو تھلپتی وجہ اپنی آنچوں کے فلم لیو کے مادم سے باکس اوفیس پر لگتار ساندار پردرشن کرتے ہوئے بھائی زبردست کمائی کر رہے ہیں اور بھائی ان کے اس فلم کو جس طرح کا سپورٹ مل رہا ہے اس کو دیکھنے بعد ان کے اس فلم کو لے کر یہ بات کہی جاری ہے کہ بھائی تھلپتی وجہ کی یہ فلم ان کے لائپ کی وہ پہلی فلم ثابت ہو سکتی ہے جو کبھی ہجار کروڑ کے آنکھنے کے قریب تو جائے گی لیکن ہجار کروڑ میں آپ لوگوں کو کہہ دیتا ہوں کہ بھائی نہیں کما پائے گی اب بھائی اس فلم کو لے کر میں نے یہ باتیں آپ لوگوں سے کیوں کہی ہے چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں تھلپتی وجہ کی آ چکے اس فلم یعنی کی بھائی لیو کے باکس اوفیس کلیکشن رپورٹ کے مادم سے ہلو فرنٹس میں ہوں نرہ اندرو میں آپ کے ایک بار فیسے شفاقت کرتا ہوں ہمارے چینل یعنی کی وائرل نیوز اکشن میں تو دوستو اس سے پہلے کہ میں آپ لوگ کے سامنے تھلپتی وجہ کی آ چکے اس فلم یعنی کی لی ڈیسل تھا یہ فلم ہزار کروڑ کا بزنس کر سکتی تھی لیکن یہ نہیں کر پائے گی تو اس کا جو سب سے بڑا کارن ہے وہ بھائی ساؤت کی جنتہ ہی ہے میرے بھائی جو کہ یہ ہمیسا بولیوڈ کی فلموں کے ساتھ میں پارسلیٹی کرتی ہے میرے بھائی یعنی ہندی آڈینس ساؤت کی فلموں کو دل سے لگا کر اپنا پیار دے کر بھیا جبردست کلیکشن کے مادم سے ان کو سوپر سے اوپر بناتی ہیں اور بھائی ساؤت کی جنتہ جو ہے وہ بولیوڈ کے ساتھ میں س ساؤت کے مارکٹ میں جا کر دھرہ سائی ہو جاتی ہے اور بھائی ساؤت کی فلمیں اب تک ہندی بیلٹ میں آ کر تین سو کروڑ چار سو کروڑ پانسو کروڑ کا بزنس کر رہی تھے اور بھائی دیکھیں لیو کے ساتھ کیا ہوگا تو بھائی وہ کہتے ہیں نا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی یعنی کہ بھائی جو بھوئے گا وہی پائے گا تیرا کیا تیرے سنگ جائے گا بھائی جیسی کرنی ویسا بھرنی بھائی جو بیس بھی ہوگے نا بھائی اس میں سے اب تم ببول کا پیر لگاؤ گے اور بھولو گے اس میں عام ہوگا تو بھائی نہیں ہو سکتا نا تو یہ بات ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ جب پتھان کو جوان کو غدر کو بھائی ساؤت کی جنتہ کی طرف سے سپورٹ نہیں ملا تو بھائی ادھر کی آوڈینس نے یہ بات کہی کہ ہمارے میگر بین دروں کچھ اچھی فلمیں بنا رہے ہیں تو بھائی ان فلموں کو بھی ساؤت کی جنتہ کی دوارہ پیار ملنا چاہیے تھا لیکن جب ادھر سے پیار نہیں ملا تو بھائی ادھر کی جنتہ نے یہ بات کلی کر دیا کہ بھی آپ سے ہم بھی آپ کے فلموں کو ویسے ہی پیار دیں گے جیسا کہ آپ ہماری فلموں کو دیتے ہو اور اسی وجہ سے بھی اس فلم کو ہندی بیلٹ سے وہ کلیکشن ہی مل پایا جو اگر اس کو مل جاتا تو یہ فلم ہزار کروڑ کا آکڑا باکس اپس پر پار کر کے دیکھا دیتے ہیں میرے بھائی اب دیکھیں نا اس فلم کو باکس اپس پر لیچ ہوئے چھے دن ہو چکے ہیں اور اس فلم کو چھٹے دن کتنے کا کلیکشن ملا ورڈ وائٹ تو وہ آکڑا رہا 45 کرو� کروڑ کا یعنی کہ ڈیشہرہ کا ایڈوانٹیز اس فلم کو ملا اور وہی پہ اگر نو بات کر بیا ہندی ویلٹ کے کلیکشن کی تو بھی اس فلم کو ہندی ویلٹ میں جو کل کلیکشن ملا ہے نیٹ پردوسر فگر کے حساب سے تو بھی اب وہ آکڑا ہے دو کروڑ 65 لاکھ روپے کا اور وہی پہ اگر نو بات کریں کہ بھی اس فلم میں اب تک ورڈ وائٹ ٹریٹ فگر کی حساب سے کتنے کا کلیکشن کر لیا ہے تو وہ آکڑا ہے 446 کروڑ کا اگر آپ سوچو کہ یہاں پر اگر اس فلم کو ہندی ویلٹ سے جبردست ریسپونس مل تھا تو یہ آکڑا کم سے کم 600 سے 700 کروڑ کے آنکڑے کے آس پاس تک پہنچ گیا رہتا اور وہی پہ اگر ہم نے بات کرے بھی ہے ہی اس فلم کو اب تک ورڈ وائٹ کتنے کا گروش کلیکشن بھی ہے پردوسر فگر کی حساب سے تو بھائی وہ آکڑا ہے 470 کروڑ کا یعنی کہ بھی اس فلم نے انڈیا سے جو اب تک گروش کلیکشن کر لیا ہے وہ آکڑا ہے 281 کروڑ 80 لاکھ روپے کا اور اگر ہم نے بات کرے بھی ہے ٹریڈ فگر کی تو بھی آئی ٹریڈ فگر کی حساب سے اس فلم نے جو انڈیا سے اب تک کلیکشن کیا ہے وہ آکڑا ہے دو سو آر تیس کروڑ کا یعنی دھائی سو کروڑ کا آکڑا بھی ایفرم ٹریٹ فگر کے حساب سے ابھی تک انڈیا میں حاصل کرنے میں ناکامیاب رہی ہے اور اس کے بعد بھائی میں نے کیوں ہندی آرڈینس کو لے کر یہ بات کہی ہے کہ اس فلم کو ہندی آرڈینس نے پوری طرف سے نکار دیا ہے اس کا جیتا جاکٹر ادھارہ نہ بھی ہے ہندی میں اس فلم کو ملے ہوئے ابھی تک کے باکس اپس کلیکشن رپورٹ سے جبکہ آپ یاد کرو ٹریپل آر کو باہوالی کے پارٹ وان کو پارٹ ٹو کو کتنا زبردست کلیکشن ملا تھا کانتارا کو کتنا زبردست کلیکشن ملا تھا ہندی بگی تھے لیکن اس فلم کو ایسا کلیکشن بلکہ نہیں ملا ہے اور اس کا بات دونکہ گئے کہ کتنے کا کلیکشن ملا ہے یہاں کساب سے تو یہاں اگرہ ہے ایک چارہ سکرے پچاس لاکھ روپے بہت اگرہا اور تیلنگا سے اس فلم کو کتنے کا کلیکشن ملا ہے تو یہاں کڑھا ہیں کڑھا ہے ایک تکڑھ پچیس لاکھ روپے بہت کیلہا ہے چاوالیس کروڑ پینتھا لاغ روپے بھائی یہ فلم اس طرح کا بزنس کرتے ہوئے باکس آفیس پر آگے بھر رہی ہے اور اس فلم کو ابھی تک اوورسیت سے جو کلیکشن ملیا ہے وہ آکڑا ایک سو چونسٹ کروڑ اسی لاکھ روپے کا یعنی کہ بھائی اس فلم کو اگر ہندی آرڈینس کا آپ سوچو اگر اس فلم کو ہندی آرڈینس کا صحیح سپورٹ مل گیا رہا تھا تو بھائی یہ فلم کتنے کا کلیکشن کرتی جو بات میں نے آپ لوگوں سے کہی ہے کہ وہ آکڑا سات سو سے آٹسو کا لوگ کے آس پاس ہوتا تو کیا میں غلط کہہ رہا ہوں اس فلم کو لیکن اپنے کمیٹی کے مادے میں سے میں ضرورت آئی گا یعنی کہ بھی ہندی آرڈینس نے نکارا ہے بھائی اس فلم کو جبکہ یہ فلم ساؤتھ کے مارکٹ میں جبردست بزنس کر رہی ہے بولیور سے جڑے اور بھی کئی سارے خبروں کو جانے کے لئے ہمارے چینل یعنی کبارن جیکشن کلیکشن کرنا نام لیگا اور مانے اپ ڈیٹس کو جانے کے لئے لیکن کو جور دوائیے گا